تو کل سپیشل میر پور ازاد کشمیر سے ایک کلائنٹ آئے تھے ان کے پاس تو ہم نے کمپیوٹر سکیننگ کیا ہے تو اس نے کوڈ دیا ہے جی السلام علیکم ابھی ہم موجود ہیں منصور آٹو زراول پنڈی میں تو ابھی کل ماشاءاللہ منصور بھائی کے پاس ٹھیوٹا اورس جو کہ ون آف پاکستان میں بڑی کم ابھی آئی ہیں تو کل سپیشل میر پور ازاد کشمیر سے ایک کلائنٹ آئے تھے ان کے پاس تو ابھی انہوں نے کل کیا کیا کام کر رہا ہے ابھی انھوں سے پورج تھے 3 لاکھ کلی میٹر چلی ہوئی ہے اور جنرے موٹر ہے italienلڈر کے موٹر ہے تو 30 لاکھ کلی میٹر ہو جائے اس کا مطلبatanہ علیکم کا دعا ہے یہ مصوردcı وہ چلی ہوئی ہے اگر طور کی ایک گاڑی چلنے کے frying پر난ی جاؤ۔ اچھا 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 یہ ہے جو گاڑی ٹویٹا اورس وان پینٹ ایٹ اس کا انجن ہے ہابٹ ہے اور یہ لندن موڈل ہے اور یہ لائک ایسے ہے جیسے پریس ہوتی ہے میرے پاس پریس بھی کھڑی ہے اس کا جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی بیٹری جو ہے اس کے ہم اس پر بیٹری پہ کام کر رہے ہیں پریس کی اور یہ دیکھ رہے ہیں بیکس اس طرح کی ہے یہ اور فرن میں نے آپ کو دکھایا ہے ٹویٹا اور اس اس پر کام کریں گے کی فول ٹیوننگ کریں گے فول چکم کریں گے اور آپ کو دکھاتے بارن کاری کھل گیا آپ کے دیکھیں لائک ون پنٹ ایٹ انجنس کا سیم یہ پریس کی طرح جس طرح دس گیارہ بالا موڈل شروع میں جو پریس آئی ہے سونہ پانہ سونہ فرق گئی ہے وہ پریس یہ کھڑی بھی ہے آپ دیکھیں سیم ٹو سیم انجن ہے دیکھیں آپ سیم ٹو سیم ون پنٹ ایٹس کا انجن ہے شیپ کا فرق ہے مگر گاڑی کا سسٹم میں انجن جو ہے وہ سیم ہے تو آج ہم چیک کریں گے اس کی کیا پوزیشن ہے پہلے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں گاڑی گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے گاڑی کی کیا پوزیشن یہ اس کا میٹر ہے اور چلی ہوئی ہے تین لاکھ نو سو نوے کلومیٹر یہ چلی ہوئی ہے کلومیٹر چلی ہوئی ہے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کے میل کنتیں بنتے ہیں اور یہ اس کی سکرین لگی ہوئی اس کے اندر بھی آبیٹس سیسم آپ کو نظر آ رہا ہے ہم نے کلومیٹر سکیننگ کیا ہے تو اس نے کوڈ دیا ہے جی ہے برپ میں اس میں کوڈ دیا ہے پی زیرو ایٹ زیرو ریپلیس ہے بیٹری پیک کا ہے تو اس کی جو بیٹری ہے وہ خراب ہے وہ وہ کھول کے چک کرنا پڑے گا مگر کہتے ہیں ابھی وہ کام نہیں کرنا ہے وہ پوری پوری بیٹری چاہیے کریں گے اور جو اس کا سٹیرنگ ہے یہ دیکھیں آپ یہ ہے ایگزیو کی طرح اور میٹر ایسا لگ رہا ہے جیسے ٹویٹر سینٹا ہے اس کی طرح لگ رہا ہے ماشاوارا گاڑی بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی پڑی گاڑی ہے اور ٹو موڈل ہے لندن موڈل ہے یہ گاڑی کو ہم لوگوں نے بند کیا ہے سوچ آن کیا ہے تاکہ ہم جتنے اس کے کوڈ آ رہے ہیں ان کو کرنے کے لیے ایئر بیگ ادربائی میں جو کوڈ آ رہا ہے اس کو ہم کرنے کے لیے سب کچھ ہو جائے نارمل جیسی ہوگا نارمل اب ہم گاڑی کا کام سٹارٹ کریں گے اب ہم دوبارے گاڑی سٹارٹ کی ہے یہ دیکھیں آپ اس نے چارننگ کی اوپر چوئی ہے اس میں چارننگ موڈا ایکو موڈا اور پاور موڈا کیونکہ لندن کے اندر ہیپڑ گاڑی بہت زیادہ ہے اب ہم نے سکینر نکال لیا ہے اب ہم گاڑی کو کھولیں گے اور چیک کریں گے اس کی کیا پوزیشن ہے سارے پریز کی طرح ہے ہر چیز کی طرح ہے مگر سٹیپ بسٹیپ اگر کھولیں گے اس پر کام کریں گے تین لاکھ کلومیٹر گاڑی چلی گاڑی اور اس کی کیا پوزیشن ہوگی ہر چیز گاڑی کی خراب ہوگی مگر آپ دیکھیں کہ انجن کا ٹاپ کبر کا جین تک لیگن جین تک لیگ فیلال نہیں ہے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی کی کیا پوزیشن ہے ایک انہوں نے اس کا کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اور یہ لگی ہوئی اس کی بیٹری یہ دیکھ رہے بیٹری ہے اور یہ لگا ہے اس کا فیول پمپ اس کو ہم کھولیں گے اور پمپ کو ہم بائے نکالیں گے تو ایک انہوں نے اس کا ہے وہ کھول گیا ہے اور یہ دہیرے تھرپاڑی اس کی چوک ہے یہ بند ہے یہ گاڑی یہاں پہ آئی ہے 2019 میں 20 میں آئی ہے یہاں پہ آئی ہے اس کے بعد انہوں نے بھی چلائی ہے وہاں سے چل کے آئی ہے تو گاڑی تھوڑی ہیوی ہوئی ہے پک میں ایشو آیا ہے تو گاڑی والے آئے ہیں آزال کی سپیر سے اور گاڑی سے کام کرانے تو جیسے سارے بڑی میں کھولی ہے تو سیم جسنا پیس کے جو ہے نا انٹیک کے اندر آئیل ہوتا ہے اس کے اندر بھی آئیل ہے اچھا خاصتہ اس کا آئیل ہے مگر یہ آئیل کم نہیں کھا رہی گاڑی یہ گاڑی آئیل کم نہیں کھا رہی ہے آئیل کافی ہے انٹیک کھولیں گے چک کریں گے اور تھاٹر باڈی بیک سیڈ سے بلکل صاف ہے گاڑی یہ مطلی نہیں اور اس کے فیو انجیٹر بھی سیم ہیں انٹیک بھی سیم ہیں انجن کے اندر ڈیسی کلومیٹر سے لے کے وارٹر پاپ تک سے لے کے یہ اکا لکا کولن لیگ ہو رہا ہے دہنے سوڑی سیم آئیل چیک کر لیں گے فون چیک اپ کرنا ہے تو سب چیزیں چیک کرنی ہیں اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اسی ایشو یہ ہے یہ جو قابلہ ہے انٹیک کا یہ کھولا ہوا ہے یہ اسی طرح پڑھا ہوا تھا یہ ہم چیک کر لیں گے اس کو ٹائڈ کر لیں گے انٹیک کھولنے کے بعد ساپ کرنے کے بعد دھگانے کے بعد اس کو ہم ٹائڈ کر لیں گے ہم ٹائڈ کر لیں گے جو کولنٹ جو اس کا ہے وہ یہ ہی بڑھ کولنٹ ہے بلکل اوکی ہے اور جو اس کا انجن کولنٹ دیکھ رہے ہیں بلکل اوکی ہے اور جو انجن کولنٹ ہے یہ کمزور ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی انجن کول دیکھیں آپ تین لاکھ کلمٹر گھڑی چلی ہو تو انجن کول کی تو زنگ پڑا ہوتا ہے دیکھنے آپ بلکل اوکی ہے ماشاءاللہ چاہو کی چاہو بلکل ٹھیک ہے مگر جب گاڑی باہر سے آئے چیک لازمی کرنے چاہیے گاڑی یہ اس کی انجن آئیر کیسا ہے گیر آر کیسا ہے اے فیلٹر کیسا ہے مگر یہ تو حضرت انہیں تین سے ان کے پاس ہے تہرے آپ کولنٹ پورا ہے مگر کمزور ہو گیا ہے یہ جی چینج ہونے والا ہے کولنٹ پورا ہے مگر کمزور ہو گیا ہے جی ہونے والا ہے چینج دیکھنے سپار پلک بڑی مشکل تکھوڑ رہے ہیں زور لے رہے ہیں گاڑی بلک کہتے ہیں سپار پلک ہم لوگوں نے چینج چیک کر رہے ہوئے ہیں ایک دفعہ سپار پلک انہوں نے ایک دفعہ چینج کروائے ہیں گاڑی بلک کہتے ہیں چینج کروائے ہیں اور جیسے ہم نے سپار پلک کھولی ہیں بائے نکالے ہیں تو میں دیکھتے ہیں اس کا جو ہے سپار پلک کا نمبر تھوڑا ڈفرنٹ ہوگا پیریس سے مگر یہ سائز تو بہت سیم ہے اور نمبر جو ہے اس سی سکسٹین ایچ چاری لیون سیم نمبر کے سپار پلک کوئی فرق نہیں ہے اس میں آتے ہیں اس سی سکسٹین ایچ چاری لیون ڈبل ٹپ ریڈیم ان کی ڈبل ٹپ ہوتی ہے جو پریس میں اوریجنل آتے ہیں سپار پلک اور یہ جو سپار پلک ہیں یہ چینج ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے صاف کر لی ہیں بلکل صاف ہو گئے ہیں اب ہم مشین پہ لگا سپار کے ٹیسٹ کر لیں گے جب آپ سپار پلک کھول لیتے ہیں پھر مشین پہ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو سپار پلک کی طرف سے آپ پھلکل فرق ہو جاتے ہیں گاڑی کو آپ کرتے ہیں سٹارٹ کو ایشو آتا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں یا سپار پلک میں نے چیک کر کے لگائیں ہیں مسئلہ کوئی اور ہوگا اس طرح کر کے اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جب سپار پلک کھولیں انہیں صاف کریں پھر آپ مشین پہ ٹیسٹ کر لیں ٹیسٹ کرنے کے بعد ان کو لگا دیں تاکہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ سپار پلک اوکی ہیں یہ دیکھنے ماشرہ سپار پلک اس کے بلکل اوکی ہیں اور یہ چاروں چاروں پہ تین کام کر رہے ہیں مگر یہ ڈبل ٹپ ریڈیم نہیں ہے اس میں ڈبل ٹپ ریڈیم آتے ہیں یہ چینج ہوئے ہوئے ہیں سپار پلک اوکی ہیں ان کو ہم گاڑی میں فٹ کر لیتے ہیں بلکل اوکی ہے سپار پلک اور انیشن کوئیل ہمیں اس کی لگا لگتے ہیں اس کے بعد ان کو ٹیٹ کرنے کے بعد جو انیشن کوئیل ہم لگا لیں گے اور ٹیٹ کر لیں گے یہ سپار پلک فورٹین میلی میٹر کے ہیں سائز ہے اس کا ساکڑ لگتی ہے اس کو فورٹین میلی میٹر لگتی ہے چودہ کی گوٹی لگتی ہے اس کے اندر تو جب آپ ان کو ٹیٹ کریں تو بہت زورہ لگائیں اور یہ جو دو آپ آرس کی وائر دیکھ رہے ہیں ان کو ہم کھولتے ہیں انجنٹر کھولنے کے لیے تو اب بعد میں جب ٹائٹ کرنے ہوتے ہیں تو ان کو میرے سائی ٹائٹ کرنا ہے اگر سائی ٹائٹ نہیں کریں گے تو گاڑی انجن ایررر دے دے گی اور سٹارٹ بھی نہیں ہوگی اب ہم آجتے ہیں بیٹر کی طرف پچھلی والی شیڈ نکالیں گے تو نکالیں پڑے گی تو پھر کھولے گا اس کا فیور پاپ یہ ہے جیس کا فیور پاپ فیور پاپ اس کا رنگ والا ہے اس کو کو آپ کھولیں گے فیور پاپ ڈول کے ساتھ ادھر وز یہ نہیں کھولے گا اب اس کا انٹیک کھول رہا ہے اس یار کھول رہا ہے کہ ٹائٹ کرویٹر کھولے گا اس کی باہر آئیں گے سب چیزیں کھولتے ہیں باہر نکالتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا فیور پاپ مکمبر بار آگیا فیورٹر سمیز مکمبر آگیا ہے یہ ایک لگاو ہے دوسری لگی ہوئی نہیں ہے اس کی اوپر مگر یہ ہے کہ یہ ہے سیم پریس کی طرح ہے اوپر بارا رنگ اس کا بلیو ہے اور پریس میں اوپر بارا اگر یہ فیورٹر پاپ مکمبر جو ہے وہ پریس کی طرح ہے سیم پریس کی طرح کھول لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں فیورٹر پاپ کی کیا پوزیشن ہے یہ تین لاکھ چلا ہوئے ہیں یہاں ہم کھولتے ہیں پاپ پر وہ چلا ہوتا ہے لاکھ سے اسی لاکھ کے بڑے چلا ہوتا ہے ستی انات پھرا ہوتا ہے اس کا یہ آج کھول ہے پاس ٹائم یہ پاس ٹائم کھول ہے یہ پاس ٹائم اس کی چوننگ گا رہا ہے اور آپ نے گاڑی یہاں اندر سے کب مگو آئی دوہدہ اٹھارہ میں پاکستان میں دوہدہ اٹھارہ سے لے کرتا ہے ابھی تک گاڑی آئی ہے دوہدہ اٹھارہ میں پاکستان میں یہ آئی فرس ٹائم کھول ہے فیورٹر پاپس کا اور جیسے دیا ہے پریشن تو یہ کافی چوک ہے اچھا خاصہ اور اس کا اتنا چوک تو بنتا ہے یا یہ جائے لوگ کہا ہے کہ یہ چینگ کرنا ہے کہ ساپ کرنا ہے کہیں ساپ کریں اس کو ہم کریں گے ساپ بلکل نیڈ کریں گے بلکل ساپ کر رہے گے یہ اس کے آگے ہیں جی فیور انجیکٹر کھل رہے ہیں یہ آپ دکھاتے ہیں سیم پریز کی طرح ہے اس کے فیور انجیکٹر اور میں نے آپ کو اس کا سپیشلی جو کرڈیٹر کرمیٹر ہے وہ دکھانا ہے کہ وہ کس طرح کیا ہے یہ اس کے ہنٹے کے دنے بلکل چوک ہوا ہے یہ ہم ساپ کر لیں گے مگر اس طرح نہیں جا تین لاکھ ہوتی گئے اس طرح نہیں ہیں اور ای جی آر بھی اس طرح نہیں ہے بند جسنا میں نے پہلے ویڈیو میں دکھا ہوئے آپ کو پریز کی بلکل بند ہوتے ہیں چوک ہوتے ہیں ہمارے در یہ بڑا مسئلہ ہے اور اس پر سخت ہونی چاہیے یہ جو میٹر رباس ہو جاتے ہیں اور گاڑی پاس چلدہ ہی نہیں ہے کہ دیکھیں میٹر چلی بھی دنیں نہیں یہ آپ دیکھیں تین لاکھ پہ گاڑی کو کیا ہو ہے کچھ بھی نہیں ہوا گاڑی کو صرف اتنے سے اور اب کوئی چیزیں چاہیے ہم نہیں کہا رہے یہ چیزیں ہم ساپ کر لیں گے دیکھیں انجیکٹر اس کے بلکل بلاک ہے یہ ہم بلکل نیٹ رنگ نہیں کہا لیں گے اب بھی گاڑی چلنے میں اوکی تھی گاڑی کو کوئی ایشو نہیں ہے اور کس پہ کم ہوئی ہے گاڑی کی اس کو ہم کہا لیتے ہیں کلین اچھی تک کے ساتھ آلٹرسونک کر لیں گے سنسر آن بھی اس کو آلٹرسونک کریں گا جو سنسر ٹو ایس کا وہ بھی چیک کریں گے اور یہ دیکھ رہے ہیں انٹے کی سیٹ جو ہے کافی گر بنائے اس کو اچھی تک سے ہم ساپ کر لیں گے اچھی تک سے ساپ کر لیں گے بلکل نیٹ رنگ کی نہیں کر دیں گے ایوان کر لیں گے تو میں کہہ رہا تھا میٹر ریورس کرنا بہت بہت ہے آہ میٹر ریورس کرتے ہیں تو ایک قسم کر دیتے ہیں دو کھا گاڑی والوں کو یہ پی سی وال ہے اس کو میں دھونا ہے یہ ساپ ہو جائے گا یہ ہی لگ جائے گا یہ لیک نہیں ہے یہ ٹھیک ہے اور بڑی سیاہ سے دیکھنے آپ آئر کی باز سے اتنی گندی نہیں ہوئی ہے یہ ہم ساپ کر لیں گے ساری بک اور ریٹ کا نہیں کر لیں گے اس کو باہر نہیں لکھا رہے کیونکہ کیوں گاڑی کے جو کونٹ ہے وہ کو دیا نہ ہو اس لیے باہر نہیں نکال رہے کیونکہ اس کا جو کلیمٹر ہے یہ آپ دیکھیں یہ ساکرلیٹک ہے یہ اس کا سمپر کلیمٹر ہے اس کے اندر پانی کا سسٹم نہیں ہے سٹی کا سسٹم میں نہیں ہے مگر کلیمٹر چلنے کے بعد بھی ابھی اتنا گندہ نہیں ہوا کہ بلاگ نہیں ہے سائیڈوں سے گندہ ہے سائیڈوں سے کافی گندہ ہے مگر بلکہ سامنے سے بلکل بلاگ نہیں ہے اس کو ہم کیٹ وائش لیکوٹ سے ساب کریں گے اور سنسر تو کو ہم کھول لیتے ہیں پہلے سیم گرانڈی کی طرح ہے یہ بڑا نہیں ہے چھوٹا ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا جو سنسر ٹو ہے کھل گیا یہ کافی چوک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بند ہے اس کو ہمارے ٹرس آنگ لازمی کریں گے لیکن یہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے اور یہ فیور پمپ جو ہے وہ صاف ہو رہا ہے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے ابھی اور بزیر صاف کریں گے اور یہ ماشاءاللہ مکمل فیور پمپ جو ہے وہ ہم نے صاف کر کے رکھ دیا دے ہے بلکل صاف ہو گیا بلکل نیا کا نیا ہو گیا ہے یہ ابھی پچاس ہزار کی موٹرز کو آرام سے چلائیں جس چینر ہے یہ بہتر صاف ہو گیا ماشاءاللہ اور یہ فیور پمپ موٹر ہے یہ بہتر اوکی ہے مزید فٹنگ کریں گے اس کی تو ہم اس کو چیک کر لیں گے ٹیسٹ کر لیں گے اور پواتی سے بہتر چک کریں گے پریس میں یہ دو کور آتے ہیں ویرنگ کی اوپر اس میں ایک کور نہیں تھا تو ہمارے پاس پڑھا ہوا تھا ہمیں اس کو لگا لیا ہے تاکہ یہ بھی کام مکمل ہو جائے ویرنگ آگے پیچھے نہ ہو پیسے ویرنگ دفستی فکش ہی تھی ہم نے کہا یہ کور لگا لیتے ہیں پریس میں لگا ہوتا ہے چلے ہم نے اس کو لگایا ہے پھر کر لیتے ہیں چیتے کے ساتھ اگر کوئی کمی ہو گاڑی کھولتے وقت اس میں کوئی پیج کام ہو کابلہ کام ہو کوئی مکی کام ہو کوئی ویرہ کے پیشی ہو تو سڑکا لینا چاہیے ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل صاف ہو گیا وان ہو گیا ماشاءاللہ اب ہم نے اس کی جو فیور انجیکٹر ہیں وہ اوکسیزن سنسر ہم نے اٹرس ورنگ پر لگا دیا ہے اور جو اس کا اوکسیزن سنسر وان ہے وہ ہم نے بھی کھولنا ہے اس کو بھی صاف کرنا ہے اب باہر ہی آگئی ہے جی کٹلیٹک ایمنٹر کی کیڑ باہر ہم نے اس نے دال دیا تھا یہ دیکھیں آپ اچھا خاصا کامل نکل رہا ہے یہ دوبارہ ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ کیا صاحب اس کو تو کم کامل بنا رہا ہے اصل ویڈیو دل بار رہی تھی تو یہ تب بعد میں آئے ہیں یہ ماشاءاللہ بلکل صاف ہو گیا ہے کٹلیٹک اس کا بلکل صاف ہو گیا ہے اس کے اندر سسٹیم سٹیم سسٹیم نہیں ہوتا اس میں کولن کے پیپ نہیں آتے اس گاڑی کے اندر اس میں سمپل ہوتا کیاڑ دو قابل ایک سار سے کھولیں گے دو قابل ایک سار سے کھولیں گے دو ربڑ کھولیں گے اس کی اور بار آ جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل صاف ہو گیا ہے اب آپ کو میں صحیح دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں کٹلیٹک اس کا یہ یہ ماشاءاللہ ایک ایک سراغ کھول گیا ہے بلکل کیاڑ صاف ہو گیا ہے بلکل ایوان ہو گیا ہے کٹلیٹک میں اس کو فٹنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ انٹیک کی سیاد بلکل صاف ہو گئی ہے ایک ایک چیز تھر باڈی اس کی ماشاءاللہ اوکی ہو گی بلکل اوکی اب جو اس کا ہے ایل انٹیک یہ ہو گیا ہے صاف اور ایل سنسر لگ رہا ہے اور ایل انٹیک اس کا بلکل نین ہو گیا ہے بگل اوکی ہو گیا ماشاءاللہ اور ایل سنسر بھی اس کا صاف ہو گیا ہے اچھا جی آپ یہ دیکھیں موشہاللہ مکمل جو ہے اس کا ہے کیٹلیٹک یہ ہم نے فٹ کر دیا ہے ٹائٹ کر دیا ہے اور سین سنسر لگا کے لگا کے اس کو اپنی جگہ سے لگا کے اس کو ہم نے فٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ پورے کا پورا کیٹلیٹک یہ اب یہ دو قابل اس کے رہتے ہیں یہ ہم نے لگانے اور ٹائٹ کرنے اچھا خاصا بڑا سنسر ہے اس کا ہم کیٹلیٹک اس کا بلکل ہوتا ہے وہ آپ اجیلے کھول سکتے ہیں اور یہ اس کا پیسی وال ہے اس کو ہم نے صاف کر دیا دیکھنے ہم آشانا یہ تھا ہی صحیح خراب نہیں تھا تھوڑا سا کابلنس پہ آئے ہو اسا ہم نے اس کو صاف کیا ہے اور یہ ہم اس کو ٹائٹ کر رہی ہے ٹیپ لگانے لگا کے جو اس کے فیور انجیکٹر ہیں وہ ہم نے لگا دیا مشین کی پر وہ بھی ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ دیکھیں دیں فیور انجیکٹر کے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور یہ سیم فیور انجیکٹر ہیں جو وان پوائنٹ ایٹ پریس کے اندر آتے ہیں یہ تھوڑا سے ہرکیل کے بند تھے پریشر لیٹ آیا مگر جیسے ہی کولیند پریشر فوراں آ گیا ہے شروع میں یہ پریشر ذرا کم آتا ہے تھوڑا سا آدمی اتیان لیتا ہے مگر یہ ہے فیور انجیکٹر جو اس کے ہے بگل ہوکی ہے ماشاءاللہ اگر چاروں کا چاروں کا لیول برابر رہتے ہیں فیٹ کرتے ہیں تو اتنی اچھی فراؤنس ملتی ہے گاڑی کی کہ گاڑی چالیس پچاس ہزار کے موٹر تکانہ نہیں کرتی ماشاءاللہ ان کو گاڑی میں کر لیں گے فیٹ اور آپ چیک کر لیتے ہیں اس کے ایزی آر صاف ہو گیا اس کی فٹنگ ہو رہی ہے دیکھیں ماشاءاللہ ساری فٹنگ اس کی ہو گیا ہے ایزی آر لین وغیرہ صاف ہو گی تھی بہتگیل ہو گی تھی ماشاءاللہ اور ایر انٹیک بھی اس کا صحب ہو گیا تھا بچی والس کا لگ گیا ایر پیپ چیک ہو گئے اور اب ان کو ایزی آر لین کی جو ہم ٹیٹ کر لیتے ہیں اچھی دیکیہ کے ساتھ ساری فٹنگ ماشاءاللہ اس کی مکمل ہو رہی ہے اس کے بعد ہم اس کو گاڑی کو کریں گے سٹارٹ انجن آرل اس کا ٹھیک ہے گیر ایر ایر نے چیک کیا ہے اس کا وہ ابھی پانچ سے دہ سار کی مٹے چل سکتا ہے گاڑی پر کہتے ہیں وہ نیکس جب بیٹی کا کام کرنے ہوں گا تو پھر وہ گیر ایر بھی جہاں چینج کرا لوں گا تو گیر ایر پہلے انہوں نے چینج کروایا تھا اس کا ادھر سے ہی لندن سے کہتے ہیں اور یہ جو ہم نے کام کی ہیں انٹیک بغیرہ فیور پمپ بغیرہ یہ فرس ٹیم ہوگا اس کا سپا پلک چینج ہوئے ہیں گیر ایر چینج ہوگا اس کا اور بیٹری کا کام اس کا نہیں ہوا بیٹری سے کمزور ہوگی یہ تین لاکھ کرنے مٹے چلنے کے بعد اور دوزر پترہ موڈل ہے اور نو سال بھی اس کے ہو گئے ہیں تو بیٹری کے اندر ایشو ہے اور ایر پیپس کے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور یہ ملنے یہ ہے جی یوسف صاحب یہ میں کہنے کہ ہمارے پاس سادھی ان کی ورشاب ہے اب بہاری آگی یہ فیور پمپ فٹ ہونے کی فیور پمپ آپ نے جب فٹ کرنا ہے تو اس کو اچھی تکی سے فکس کرنا ہے رنگ کو اور ٹول فیور پمپ ٹول کی ساتھ کو ٹیٹ کرنا ہے ادھر ویز یہ لیگ کرے گا اور گاڑی کے ساتھ مسئلہ آ سکتا ہے اور آپ نے فیور پمپ کا جو یہ رنگ جب آپ رنگ والا فی کھولے تو لازمی اس کے اپنے ٹول سے کھولے یہ ماشاءاللہ ٹیٹ ہو گیا ماشاءاللہ اور یہ ہم نے اس کا چیک کا لیا پریشر فیفٹی فائیف پر پریشر تھا اور فورٹی فائیف پر یہ آلڈ ہو گیا ماشاءاللہ بے ون پریشر ماشاءاللہ اس کا گاڑی کی ساری فٹنگ ماشاءاللہ مکمل ہوگی ہے ایک ایک چیز لگی ہے ابھی صرف صرف ایر پرنٹر اور ایک کنرر سے لگ رہا ہے کام ماشاءاللہ مکمل ہو گیا آپ گاڑی کو کریں گے سٹارٹ اور چیک کریں گے اور سٹارٹ کرنے کے بعد یہ گاڑی کیا کرتی ہے یا وہ دخانہ ہے تھوڑا سا جر کرتی ہے جر کرنے پر یہ آواز کرتی ہے یہ میں آپ کو دخانہ ہے یہ سب فٹنگ ماشاءاللہ ہوگی ہے ساری گاڑی کرتی ہے جی سے سٹارٹ آگی اس کے اوپر اس کے اوپر یہ گاڑی اس طرح کیوں کرتی ہے اس لیے کرتی ہے فیول پمپ خالی ہوتا ہے فیول انجیٹر خالی ہوتے ہیں فیول آنے میں ٹیم لیتا ہے تھوڑا سی گاڑی میس فیرنگ کرتی ہے مگر عام گاڑی کی میس فیرنگ کا سٹیل اور ہوتا ہے اور اس ہیبر گاڑی کا میس فیرنگ کا سٹیل اور ہوتا ہے اگر ایسے کریں تو پریشان ہونا نہیں ہے گاڑی سٹیبل ہو جائے گی گاڑی شاڑ ہو گی اور انجین سائن اس کا آ گیا ہے اب جو موٹر سکین کر لیں گے دیکھ لیں گے یہ کیوں آیا گاڑی کھلی ہوئی تھی کہ انشاء شروعہ آنا ہم نے کیا ہوگا تو اس نے لے لیا ہوگا عدل وائز ہم چیک کر لیں گے اور یہ ابھی بائی دکھائیں گے آپ کو کہ یہ میل کنی چلی ہوئی ہے میل کا کیا حساب اس کا ابھی آپ کو بتائیں گے کہ میل کس طرح چیک ہوتے ہیں اس کے ایک تو آپ میٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا سٹرنگ میں جانا پڑتا ہے اب آپ چیک کر سکتے ہیں اور آپ یہ چلے ہوئے تین لاکھ لو سنوے ازاک کلومیٹر اور آپ سکینر پر دیکھیں ذرا یہ میل بتا رہا ہے ایک لاکھ تاسیس آج نہیں آپ یہ بتا رہا ہے میل سکینر جو ہے سکینر بتا رہا ہے میل کے حساب سے اور سامنے آ رہا ہے کلومیٹر اور آپ یہاں ملٹی میٹر ملٹی میڈیا سٹرنگ سے بھی آپ اس کو ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں آ جائیں گے آپ کے جو ہیں یہ میل جو ہیں ابھی وہاں آ جائیں گے دیکھیں آپ ایک لاکھ تاسیس آر میل اس کے آگے کیونکہ لندن میں گاڑی میل کے ساتھ چلتی ہے اور پاکستان میں چلتی ہے کلومیٹر کے ساتھ سے اور دونوں فنکشن گاڑی کے اندر ہیں تو کلومیٹر چلی ہوئی ہے یہ تین لاکھ نو سو نوے کلومیٹر اور میل چلی ہوئی ہے ایک لاکھ تیرہ سی آزار میل چلی ہوئی ہے اب ہم کرتے ہیں کلومیٹر سکیننگ آج رپورٹ لے لیتے ہیں اور جو ایر آ رہے ہیں ان کو ہم کر لیں کلیر تک انجن سائنس کا آف ہو جائے یہ اس کا کوڑ آ گیا ہے جی یہ کوڑ آیا ہے پی جیرو پی تری ون نائن انجن انجن دو دان سٹارڈ اس لئے عرر دیا ہے کہ فیول پãyacon نے پیٹرول نہیں دیا اس لئے یہ عرر آیا ہے اس لئے اس لئے عرر آیا ہے سو کی گاڑی کو فرن عرر دے دیا کہ فیول müحن میں کوئی ایشیو ہے ساپ کیا تھا وہ خالی تھا اس لئے اس نے عرر دیا ہے جب یہ کوٹ آجائے تو آپ شور پرم کو چیک کریں تو ماشاءاللہ سکینل ہوگی مکمبر لگ گاڑی بھر کہتے ہیں بیٹری بھی چیک کر دیں سکینل کی اوپر تو ہم بھی ابھی چیک کر لیتے ہیں کہ بیٹری کی کیا پوزیشن ہے گاڑی بھرے کہتے ہیں بیٹری بھی بیٹری پیک کا تو بیٹری کے سیل چینج کروائیں یا بیٹری چینج کروائیں دونوں میں سے ایک چیز تو آپ کو چینج کرنی پڑے گی ورنہ یہ بار بار ایرر آتا رہے گا تو ہم چیک کر لیتے ہیں ریڈنگ اس کی اس ٹیم تو ریڈنگ جو ہے وہ صحیح شو ہوگی اس کی پر سکینل کی پر اس ٹیم جو ریڈنگ ہے سکینل کی وہ بلکل ٹھیک شو ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیچ پر سیل تھوڑے سے کمزور آ رہے ہیں بیچ پر اسی آپ لگا گیا آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں اس کی پر اور چیک کر سکتے ہیں درمیان والے یہ دیکھ رہے ہیں درمیان والے جو ہے وہ تھوڑے کمزور نظر آ رہے ہیں جب تک بیٹری باہر نہیں آئے گی ٹیسٹ نہیں ہوگی آپ بتا سکتے نہیں ہیں کہ کتنے سیلس کے کمزور ہیں اور ریجسنس جو ہے اس کی وکل اوکی ہے بیٹری گندی بھی نہیں ہے اس کے اندر کربل بھی نہیں آیا ہوا وہ اوکی ہے ماشاءاللہ اور صرف صرف بیٹری ویک ہے تو بیٹری کھلے بغیر جو ہے وہ آپ بتا سکتے نہیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ریڈنگ اس کی وکل آ رہی ہے اور اس ٹیم تو یہ ایرر بھی نہیں دے رہی جائے تھارٹر باڈی بغیرہ ریسٹ کرنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے گریپ نہیں اتارا اس کو اور لگی رہی ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے تھارٹر باڈی اس کی ریسٹ کرنی ہے تو آپ نے بیٹری کی ویر اتار لینی ہے میں نے سوالی کوئی دیر کے بعد لگا لینی ہے یا آپ نے سکینر میں جا کے تھارٹر میں جا کے اس کو ریسٹ کرنی ہے یہ آپ سے اندر ہوتا ہے ساری پیٹنگ اس کی ہوگی تھی صرف اس کا ٹاپ کور رہے گا تھا یہ ہم لگا دیتے ہیں یہ ماشاءاللہ گاڑی کو ڈرائیو کی ہے گاڑی چک کی ہے گاڑی اوکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا ٹاپ کور لگا ہے دیکھ رہے گاڑی کھاں کھڑی ابھی تماشا رہا کام اکمل ہو گیا ویڈیوشی رہ گئی ہے چینل کو سبسکرائب کریں برائیں پکڑک کریں نماز پانٹم کیم کریں دوسری پڑھیں دعا میں جا رکھیں اللہ حافظ